موسیقی 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 پر میری بینتی ہے کہ ایتو اگلا اندولن جینا ہونہ ہو تسی لڑنا ہے او دے راستے چیاری کرن دی دولہ ایتو اگلا اندولن ہونہ کی ہے انہوں سمجھن دی دولہ ہے میں ایدے دے دوکمنٹ کو اڑنا گال ساندھی کرنی ہے کہ میں دیت بارا کلاکار مڈیانو ایک بینتی کروں گا کہ پہی تسی کام دے تنیو ہونے ہو ایدی میں گالواد ساندھی کرنی ہے کچھ گلنا نوٹ کریو ہونے نو تاکہ سنسار دے سامنے لوکان دے سامنے سی ساتھ چرک کرن دے میں بہت باری ایک گال کہی ہے پلیز تھوڑا جا سماحل چپ کرنی کوشش کریو گال ایک بھی گال پھنچ گیتا سمجھ لو ایک گال دی لڑی توت جانی ہے گال دے بچو پلے کچھ نہیں پینا اسی اکثر بہت باری ایک گال کہی ہے میں بھی ایک قانون آئے میں جمیل لینی ہے کارپوریٹر دینی ہے ایسی ساری بول رہے ہیں ایک ایک گال تو ہٹے تک پہنچ چکلی ہے قانون کے ہو جائے میں کہ میں ساتھے نہیں ماروں میں ساری گال اسی سمجھ گیا ہے میں گال ایک ہنی ہے دوستو تو میں نے ایک دوبارے گال بولی ہے کہ ایک قانون آئے کتھوں ہیں اینا دا جانب کتھوں ہو جائے ایسی گال نو سمجھ گیا جیتا تسی ساری تسی سارے نیٹس رہنے ہو میرا کہہ جاں گھر کر گل سارے مطلب میں تھا بڑا ہوگے میں تھا مان نہیں میں تھا کوئی ہورس ہورسا تو پڑی گیاں گلا ہے لیکن تُو آدھے دا پولے پہاں نیٹسو جو مرچی کھول لیو رہے گلا ایک قانون بچیوں نکلے ہیں گیڑ چو گیڑ چو نکلے نہیں اینا قانون نامی جیڑی مرشاہ ہے وہ یہ ہے کہ گھرشنے اندر کسانوں دکھتی جاندی ہر طرح دی سہولت بند کیتی جائے ختم کیتی جائے وہ سہولتہ کی ہے پہلی سہولت سی تو انوں سب سے دکھتی جاندی سی دوسری سہولتہ بڑی کہ ایم ایس پی دے رہا ہی تو آڈی فسل کری دی جاندی ہے یہ دو سہولتہ نہیں اور وہ پہلی جیڑی یہ سب سے دی ختم لگ پگ ہوگی ہے وہ دے جو کچھ باقی نہیں رہا تو جیڑی آگی ایم ایس پی ختم کر دی جیڑے نیرندر مہدی روز ایک انڈ ہے کہ ایم ایس پی تھی ایم ایس پی ہے اور ایم ایس پی رہے گی یہ جیڑیاں گلہ کر دا ہے سوٹا ایک سوارا ہے نیرندر مہدی دیو تے کہ اگر ایم ایس پی ہے اگر ایم ایس پی ہے ہمارا ایم ایس پی تھی تا کل جدو کسانہ دی مکی چھے سوڑوں بیک رہی سی اوہ سوڑے تیری ایم ایس پی کتے سی ایم ایس پی ہے مکی دی اگر ایم ایس پی ہے اگر ایم ایس پی ہے ایم ایس پی تھی ایم ایس پی رہے گی تا مہدی جی ایک گلت سکھا کہ بہاردہ کسان نو سوڑوں چھونا کیوں سکھ رہے ہیں کیوں سکھ رہے ہیں چھونا نو سوڑوں کسانہ تے میرے دوستوں جنہیں حالات ہوتھے پیدا ہوئے ہیں وہ پورے دیش دے اندر پیدا کر کے سستہ مزدور کارپوریٹ لوکانوں دیڑ دی ایک نیت کی ایک پالسی دیتا ہے تے سارا کو سوڑے ہیں تا میں گل کی تیسی ہم تے ہم رکھیو گیٹ دی گیٹ دا بھار ماں دے پڑھے ہو میرے نوجوانوں تیام دے ہو دے پہ تشی کلا کر موڑے ہو تشی بھی گیٹ دا بھار ماں دے پڑھے ہو او دیت لکھی آئے کہ کسان نو دیتی جنہ دی ہر طرح دی سہولت بند کرے پاہر سرکار انہوں سے دعا دے ہوتے گیٹ دے اندر دویجو ٹیو دے اندر کیس پر آمیرکانے تو آڈے دے پاہر دے ہوتے کہ پاہت اپنے کسان نو ایم ایس پی دے نہیں بند کرے ہر سوارے سگلنو سمجھتی نوڑا ہے کہ اس گیندے بیچاں اور بہت کچھ ہے جیڑا تو ہڈنو پورے دیشنو کھلاں بڑھوں دی نیتی نوڑا ہے گیٹ دا ہیت کو ہی نشانہ ہے کہ یہ جو جا سارے قدرتی سورس قدرتی سو میں کارپرٹ لوکوں میں کمجھت چلے جائیں اور آگے یہ لوگ نے اے مزدور بن کے سستی مزدوری کاملی مزدور ہو جانو ایک کو ہی نشانہ نوڑا تھا اس تو سوار کچھ نہیں ہے اور سوال ایتے پیدا ہمڈا ہے کہ اگر ایٹا مارا گیٹا گیٹ دے ایک کل ہور سمجھ لیں تو ہم ہور پتا نہیں بھی کٹا مارا ہے گیٹ دے اندر دکھیا ہے کہ اگر پہارت دے سویدان دا کوئی قانون گیٹ دے نجب گیٹ دے قانون دے نا ٹکراؤں گا ہے تو پہارت دے سویدان دا قانون بدلنا پہے گا گیٹ دا قانون نہیں بدلے جائے گا سمجھو دے کہ اللہ ایتا مطلب ہے پہارت دا سویدان بھی ازاز نہیں پہارت دا سویدان بھی انہوں بھی ایمانہ نے اس گیٹ دا غلام کرتا سمجھو دے مرے کل دی سویدان تو بھی نو جوان لوگ سمجھو دے نا سویدان دے مرے کل دی گیٹ دا پہارت دا سویدان بھی آج گلاں کارتا ہے دا لوگ کانے اور سوال ایتھے کھڑا ہندہ ہے کہ اگر ایتا ماناسی جائے دا تا ایتا سینڈ کیوں کٹے پہارے سرکار نے بھی سوال ہے نا تھوٹے بھی اندر سوال پیدا ہو سکتا ہے اور میرے دوستوں جس میں نے گھائیٹ دا گھنڈا ہندہ پہارت کو لے اس میں نے پہارے سرکار دے اندر پرنسپل سیکٹری سی کا پہارے سرکار دا اس پی شکلا نہ یاد کر لیو اس پی شکلا اور آدمی پہارے سرکار کو سجیسٹ کرتا ہے کہ پہلے گھنے دے میمبر نہیں بننا چاہیدہ دیشنی افیق آتک ہے او دی سجائشن دلتے ایک کمیٹی بن دی ہے اینپی نے دی کمیٹی بن دی ہے اس کمیٹی دی بھی ریکمنٹیشن آ جاندی ہے کہ پہارتنوں دے میمبر نہیں بننا چاہیدہ کمیٹی دی ریکمنٹیشن آ جاندی ہے پھر تو سوال بھی پیدا ہوں دا کہ پہارتنوں دے میمبر بننا پر پہارت میمبر پھر بھی بنیا پیارے ہو پندرہ دسمبر اندی سو سرن میں پہارت دے سائن ہندی ہو دیتی ہے کمینا ہوئے میرے دوستوں جدو یہ سارا کٹھنا کرم ہویا کمیٹی نے کہتا کہ دے میمبر نہیں بننا دوست میں نے ایک لیٹر ہوں دا چٹھی ہم دی یہ آبائیڈمنٹ کو پہارت سرکار دوں کہ سپی شکلہ دوں اس پدوی تو اٹھایا جاندے اور این دھتے انور ملہدہ دوں لائے جاندے ہیں اور ساتھی پہارت سرکار گودھے دیکھ کے سپی شکلہ دوں اندی پدوی تو اٹھا دیئے ہیں اور انور ملہدہ دوں لائے جاندے ہیں تے انماروں نے ہوتا جائے نہ لگے کی ہوتا ہے ہوتے نالے قہول لائے جاندہ ہے جنو اسی پنگاب والے بڑا مار نہ کہنے بھی ساتھا بہت بدیا پر دانمنٹری اسی کہنے دے رہنے ہاں کونسیوں پرہ منمور سنگر بینہ الیکشن لڑے دو بینہ الیکشن لڑے دو اوز میرے جس سے کار دے اندر اوز منمور سنگروں کی بڑے ایسی بڑا کھجانہ منتری کھجانہ منتری بڑایا گا بغیر الیکشن لڑے آ اوہو کھجانہ منتری بڑا کے دو آدمی مگر لاتے نرسی مراؤدی سرکار سی پلے کتنا رہے جو نرسی مراؤدی سرکار سی اس بے نرسی مراؤدی سرکار سی دماغ کو مانکے اے دو آدمیوں نے سائن کروائے اوز کیت دے اندرے دوستو اور اوز گیٹ دے اندرے سائن ہوئے اور اوز گیٹ دے اندرے کے لاغو کی دو ہونا سی دو ہزار چارٹ جس میں دو ہزار چارٹ دے میں جو گیٹ دے لاغو ہونا سی اوز گیٹ دے پھر پر دار ممتری ہو چاہی دا سی جی رامانیہ پرسیوں لاغو کرتا بولا دیا لیتیوں لاغو کرتا ڈاکٹر ملون سنگرہ بھی اسی ہسٹری پردوں کی تے اور جڑی گونڈ بینک دے بچ ڈیپوٹیشن کے رہ کے رہے ہیں انہ دا اور انہ دا کی کمہ میں جینے لوگ کانوں انہ دے اندر رہ کے انہ دا بھن کے آیا اور پاکٹروں بے چندی تیاری کر کے آئے لوں تو میرے دوستوں پھر اوز میلے اگے جا کے دو ہزار چار دے سمیلے تے اوہ نے لاغو ہونا گرے پھوڑی طرح تے سم دو ہزار دے دچا دو ہزار دے دو ہزار دے اگری کلچر پارسی بھن گھ دی ہے اوہ ساگری کلچر پارسی دے بچ لگیا ہے کہ پھارتی کھٹی بڑی شوٹی ہے ایک سے کٹوں کٹ داشتہ سا ہزار اکر دے پندرہ پندرہ ہزار اکر دے پھارتیار کٹے جان اور ان میں کسامہ ہوں کھٹی تو بار کٹے جائے وہ دو ہزار دی پولسی اگری کنسل پولسی پڑھ دی ایک پہنسل کار دی دو ہزار دی اگری کنسل پولسی میرے پیارے نوجوان نوجو دوستو امام دارینا ایک گل دسیو آج جڑیا میں دو تن بلنا تو انہوں دسنے سچی گل دسنی ہے تو جنہیں بولنا آج دو پہلا کسے لی کرنے دسنے کیوں میرے دوستو دسنے کسے نہیں دسنے نہیں نا دسنے انہیں ایک سوال آ رہا ہے ایک سوال کھڑا ہن رہتے کہ میرے پیارے دیو جڑے لوگ جڑے لوگ پارلیمنٹ جاندے ہیں قانون کارے جاندے ہیں قانون انہوں نے بنانے ہندے ہیں آج سارا کو جڑا سادے گلت گرامہ پایا ہے آج جڑا بھارات سادے گلت پایا ہے اس پارلیمنٹ نے پایا ہے نا میرا سوال آگیا کہ جہاں دا میرے دوستو ایک کہے نا کہ سانوہ سارے اپنا کرم دا پتا نہیں انجانہ سانوہ نہیں پتا بھی یہ کچھ ہویا دیشنا تا جہاں انجان ہے تا پھیلے سطح دے پا ہم دے کابل ہے سوچو پڑا تو ہمی دوستو کی پھرسلیں لیں گے کی قلور بنانگے جہاں میں نو پتا نہیں کہ سبھے ریشنا ہو کیلے تا جہاں انہوں نے پتا ہے تا جان کے نہیں جاسر ہے لگتا لوں تا پھر اوٹو بھی جھدرمان کا بھی مانو دوستو پھر بہی بار ہے کہ نہیں ہے بولیو تا اے میرے بیرو اے سادے تیشنا تاچا کرنے والے لوگ نے سادے قنون بلا بلا کے سادے تھپڑ والے لوگ نے امید نہ رکھے ہو کہ یہ موٹی چلے جاؤں باتیں شاید کانگرس آگے تو اڈے قنون واپس لے لوں گی وہ دیکھ دہا پہ بیٹھے میں کہ ایک نون کی تے موٹی دے ہندیاں ہندیاں پوری طرح لگو ہو جاراں سامنو پردو اگلہ جڑی تارم ملے وہ رہاں ہونے اور بیٹھ کے راز کرنے یہ سوچ کے بیٹھے میں بیٹھ کو لیے سوچتے کہ یہ نہ لوگ کا نہ کھڑا سکتے تو میرے دوستو اگلی لائی کی ہے اگلی لائی کی بندی ہے اگر سچوں دیش بچو رہے ایمان درمیتہ کل کرتا دوستو اگر سچوں دیش بچو رہے چاہے کچھ ہو جائے سامنو پکھے رہے نا بنے دیش آنے پر سامنو پہارت گیر چو باہر کرنا پہلے اگر پہارت گیر چو باہر آ گیا تا سارے پرماری دی جر کٹی جاؤ گی سارے کچھ ختم کرنا گے اگر پہارت گیر چو باہر نہ آیا تا تسی ہر ہاتھ گنام ہوگی اے گنامی لی راستہ کھو جائے گا لوگ کا نے سو اوڑ رہی ہے جنی میرے دوستوں میرے بچوں اور تو ہاڑے موڑیاں دے کھڑیاں تو ہاڑے موڑیاں دے اگرین رہی تسی ہی لگنی ہے اسی کنہ چل رہی میں لڑنا گے میں بائی دینا لگا نہ کر دا تو اڑنا لگ تسی بالکل شاد رہو آل رہی گڑی اسی لڑ رہے ہیں تو ہاڑا سجو تو ہاڑا پیار مل رہے ہیں ایک جتاں گے ہر ہاتھ جتاں گے جت کے تو ہم دیما گے پر اگرین رہنگاں تسی جتاں گے ہیں اس تو اگرین رہنگاں نوز بانو او تسی لڑنگاں دے تسی جتاں گے ہیں بہت سے کھلے ہوں بس کیکے کھل گا میں ہورپا سے ہر دیگتا کھلے تھوڑے سامتی جاگینا بھی دریشن ہویا کیا ہے باکی کھلے کھلے پھرے ہپا کرتے ہوئے پھرے کرانے بہت پوشہ دے چل کہ میں کہ میں گھرچ کی کی کچھ پایا ہے میں ایک گھلے دے سا یار ایک گھلے دے یقین کر لیو کہ میں بھی ایک دے تھوڑے جتاں ہوں گا میں بھی تھوڑے بھی جتاں سی کر کریں تو میں اوہ دوں نے اندلل کرتا آرہے ہیں اوہ دوں نے اندلل کرتا آرہے ہیں بھرے ساکھ لو اے سریعہ دا تھا تھا کوئی نہیں کہ دو ہوا نگل جانی ہے تے بھرے سکھے تو بغیر اگر اندلل لڑیے تو کھلے 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 ہو جاندہ ہے میرے بھی جے کسے استاد نے مینو سکھایا ہے تو ایک گھل سکھائی ہے کہ کھلے بھی اندللل ہوں ہنسٹک نہیں ہون دینا اگر تسی چھتنا اندلللہ تو اندللل ہنسٹک نہیں ہون دینا سرکار دور لونی ہون دی ہے سرکار دور لونی ہون دی ہے کہ اندللل ہنسٹک نہیں ہون دی ہے کہ اندلللہ ہنسٹک نہیں ہون دی ہے اگرانی لہی بہت بکڑی ہے بہت بٹی لہی ہے جتھے ورڈ بینکری چھتھی ہون دی ہے کہ ایتھے اندللل ہون دو لاؤ اور انہوں نے اس پی شکرہ میں ہٹا ہو تا پھر اندازہ نو مگر اے دے انہا کنونہ دے مگر کون کھڑ رہے تھوڑی لائی ہونا لوگ کا نار دی ہے اور اچھا پاہرکنوں سے باپس اس گیٹ چو بھی باہر پڑنا ہے اور اچھا پاہرکنی ہی پاہرکنی میں ہر ہال دے بچ باپس پر بھولے ہیں کیوں کہ کنونہ جڑے پیشلے دنوں دے بچ میں ایک مہا پر شنو ملیا وہ ملو کندہ کندہ پردان جی آئے کرو کچھ وطا پٹا کر کے نمیڑ دی گئی تمہیں دے تبی دستران چونہ ہے کہ وطا کا پیانی لرائی نہیں ہے آئے لرائی دے دا چھا سی جہنڈ کی لگیا کچھ نہیں اکتا ہمدار جی اسی کو سمنگیا سلکار تو بھی سنو آ دے اسی منگتا کچھ رہی نہیں اسی کی کہہ رہے ہیں کہ جو ساندھے پولے ہے کہا کرپا کر کے ساندھے ساندھے پولے دنے دے لرائی تا ہی ہے نا تے جی ایسی پچھ بچالے کل کراؤں گے کچھ کمپرو بائی دی کل کراؤں گے تہیدہ مطلبہ ہے کہ کسنا کو سرکار نو دینا چھ منگی کراؤں گے تے جی تو سنو پتا ہے کہ ساٹھا دے آسی دے ایک وٹ دو دے کسی نو ٹاکڑی لون دے تے کوئی ساڑی زمین نو کبجہ کرن دی کل کرے بلکل نہیں ہون دے آگی بلکل نہیں ہون دے آگی چنٹہ کرن دی دوڑ دی میرے نوزوان بچے ہو تو ہاتھ دے دو میرا ایک لان سمجھو سمجھ میں جدے جدے کسی نویں ایڈاٹ میرے لی ہے گا میں نو جمین کی تاہل ہو رہا ہے جے میرا او ہے گا کی جیڑا نہیں میں نو جمین کی تاہل ہو رہا ہے جے میرا پتھ ہے گا میرا پوتھرہ ہے گا تے جے میں اب دا پوتھرہ نہیں رہا میرے پولے تو میں جمین کی سچوار نہیں کوئی value ہے اس میں دی ایس کار کے ساتھے پولے تُسی ہوگے چاہی دیا تھوڑنو چندے رکھنا ساتھی جمعے باری ہے اسی مرنا ساتھوں اسی مجھے میں کوئی چندہ نہیں ہے سکھا دی کیونکہ اسی اوپر خاتی کھڑے گا تُسی چندے رہنے تے تُسی لڑائی لڑن دے تاہ پہ شکڑے اے سکھلو اور مالی لڑائی تو ہڑے تے کھڑی ہیں نوجوانوں گیر چو دیش نو باہر کٹن دی بہت لوڑا ہے اور بہت ڈٹکن رہن ہڑنی پڑنیا اور او لڑائی لمبی چلنیاں بہت لمبی اور نکی جن رہن نہیں ہوئے گی اور او سے دے لئی تکلے ہوکے حملہ ماننی لوڑا میں سمہ بہت لے لیا تاہ انیا کی قلیوں میں بہتیاں کی دیا ہے انیا کی بہتیاں نو نو کر لے دماغ دے بچہ کہ دیش نہ لے کچھ ہوڑیا ہے اے ہویا ہے بھنکا لوں ایک چھوڑی جی مثال ہو دے دنا تسی میں نوائے دسے ہو کہ بہت سار میں سیٹا جڑے تجاب آلے گی ہو سرکار نے کہاں سی پچھے یہ کہ شہید آدم سردار پرزنگ دا گڑا نہاں ہیں بچہ نے سلیبس میں بچھو باہر کٹیا سی یہاں دا کس ہے کٹیا سی کیوں کٹیا بہی ساڑا پرزنگ ساڑے دیشری قربانی دیتی تے اوڈا نہ بچہ نے سلیبسوں کاک دینا تے خطرہ کینو ہے پاہتروں تا خطرہ نہیں ہو سکتا پاہترزنگ تو پاہترزنگ کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا انہاں لوگ کا نو خطرہ ہے جنہاں دے خلاب پاہترزنگ دی سوچ سی انہاں لوگ کا نو خطرہ ہے اور انہاں لوگ کا نیے نیتنے اتھے لگو کر کے اوڈا نہاں بچہیں دے سلیبسوں کاکڑ رہے اور ٹھاڑے لیے کھوڑ دسا تھاڑے دنہاں کدر نو گاستے کہ بچے نو اٹھوی تک پھیل نہیں کرنا بچہ آدمی تک پھیل نہیں کرنا کہ کیوں آئی گا لے اے بھی تو حجمہ جنار کو ترگواز ہی کہ جیل